جیوارو کی آرثک مہت میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس پرکار سے جیوارو یالی کی بیکٹریریہ ہمارے لئے اپیوگی ہے اور کس پرکار سے بہت ہانکارت ہے تو ابھی صرف ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس پرکار سے ہمارے لئے اپیوگی ہے تو دیری او دوگ میں بہت ہمارے لئے بہت اپیوگی ہے اور ہیسٹیک امل بنانے میں دیری دوگ میں جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرے دہی بنانا پنیر بنانا یہی بنانا ان سبھی میں بیکٹریہ کا بہت مہت پور یوگدان رہتا ہے ہیسٹیک امل یعنی سرکہ بنانے میں بھی بیکٹریہ کا بہت مہت پور ہے بھاگ ریٹیں چاہے کمبہ کو تدہ آس بھی وہاں بھومی کے روح میں بیکٹریہ کا کس پرکار سے لابدائک پر یوگ ہو رہا تھا اب ہم آپ کو بتانے جا رہے کہ بیکٹریہ ہمارے جیمن میں کس پرکار سے ہانی کارک ہے تو کس پرکار سے بیکٹریہ ہمارے جیمن میں ہانی کارک ہے تو لکھیں گے ہانی کارک کلیان یعنی کی بیکٹریہ کی ہانی کارک کلیان کیا ہاں گے لیکن دی Dash کس پرکار ہانی کارک کلیان کال کارک کلیان fill five activities of vecteria harmful activities of vecteria یعنی کی ویکٹیریاں ہمارے دیون کے لیے کس پرکار سے ہانی کارک ہے کس پرکار سے منشیوں کو تساجیب جنتوں کو بھائیہانی پہنچاتی ہے اور ان سے کیا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے لکھئے جیوانوں سے ہونے والی ہانی کارک کریائیں انہیں لکھتے ہیں جیوانوں سے ہونے والی ہانی کارک کریائیں جیوانوں سے ہونے والی ہانی کارک کریائیں نمتے لکھتے ہیں تب سے پہلے نمبر ایک بھوجن کا نشتی کریں تب سے پہلے اس کے اطلاقر لکھیں گے بھوجن کا نشتی کریں بھوجن کا نشتی کریں یعنی کی فود اسپوائل اے فود یعنی بھوجن کو یہ کس پرکار سے خراب کر دیتا ہے بیٹیلیا اگر بھوجن میں پہنچ جائے تو بھوجن کو خراب کر دیتا ہے تو کس پرکار سے خراب کر دیتا ہے جیسے اسٹے فائلو کوکس جیسے اسٹے فائلو کوکس جیسے اسٹے فائلو کوکس مائکرو کوکس مائکرو کوکس کمائ کلاس ٹیڈیم بارٹو نگ کلاس ٹیڈیم کلاس ٹیڈیم بارٹو لنم بارٹو لنم آدھی بوجھ پدارتوں کا بھنر کرے دیکھیں یہ دو پرکار جیواروں ہیں کون کون سے ایک پیسے ہائیرو کوکس مائکرو کوکس تدہ دوسرا کلاس ٹیڈیم بارٹو لنم یہ بوجھ پدارتوں کا اب گھٹن کر کے بوجھ پدارتوں کا اب گھٹن کر کے اسے بسیلہ بنا دیتے ہیں اسے بسیلہ بنا دیتے ہیں جس کے کھانے سے جس کے کھانے سے بھوجن میں بشاکتہ ہو جاتی ہے جس کے کھانے سے بھوجن میں بشاکتہ ہونے کا بھائی رہتا ہے دیکھیں انہوں نے بتایا کہ دو پرکار کے دیواروں ہیں اور دو پرکار کے جب یہ دیواروں بھوجن میں بہت جاتا تھا آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوا ہے کہ سبجی کو رکھ دیتے ہیں یا دال کو رکھ دیتے ہیں تو سامنے کیا ہوتا ہے کہ وہی دال یا سبجی کھاتے ہیں تو اس میں پھینا سا دکھائی جاتا ہے یہ گربیوں کے دنوں میں ادھک ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ سبجی کھراب ہو گئی لیکن کچھ لوگ اس سے سبجی کو یا دال کو کھا لیتے ہیں تو کچھ سمیں کے بعد ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے یا اُلٹی ہونے لگتی ہے یا بدسمی ہونے لگتی ہے یا نکارے آنے لگتی ہے جیمت لانے لگتا ہے یا آخر سر میں درد ہونے لگتا ہے تو یعنی کی یہ جو بیکٹیریا تھے وہ اس میں لگے ہوئے تھے ان کی ماترہ جس پرکار سے اس پرکار سے سلیل پہ بیسانی پہنچاتی ہے کبھی کبھی اتنی زیادہ ماترہ میں یہ سلیل پہنچاتے ہیں یہ روگی کی مرتب تک بھی ہو جاتی ہے تو یہ بیساکتا اتپنگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دال پھینہ چھوڑنے لگتی ہے کچھ اس سے بھی جو برشتی کھا لی یا نہیں کھاتا ہے یہ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لگ چکی ہے بیکٹیریہ کسی کارن کیا ہوا بھوژن کھراب ہو چکا ہے دوسری لکھیں گے یہ تو تھا آپ کا بھوژن کا نسٹی کارن کس پرکار سے بھوژن نسٹ ہو گیا دوسرا ہے بھومی کی اور بھرک چھمتہ کم کرنا دوسرا ہے بھومی کی اور بھرک چھمتہ کم ہونا جب یہ بھومی پہ پہنچ جاتے ہیں تو بھومی کی بھرکتہ کو بھی کم کر دیتے ہیں کسی لکھ سکتے ہیں ریڈگیشن آف سوائل پرٹی لٹی تو لکھیں گے کچھ ڈی نائٹ فی فائن جی وار کچھ ڈی نائٹ فائن جی وار جی ویسلس جی ویسلس دی نائٹ فیکنس بھومی میں اپستید دی نائٹ فیکنس بھومی میں اپستید نائٹریٹ کو ستم اپستید نائٹریٹ کو ستم نائٹروجن یا امونیا سوطنطر نائٹروزن یا آمونیا میں پریورتیت کر دیتے ہیں جس سے بھومی کی اربراک چھمتا کم ہو جاتی ہے یعنی جو اربراک سکتا جو سکتی ہوگا بے کم ہو جاتی ہے یعنی تو اس میں جو خصل اگر 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 جائے تو میچھنی ہوں کیس کے قاران دے بیسلس دی نائٹری announce اور جو نائٹروزن ہوتی ہے سوطنطر مہتر میں تو جیس اس حطنطر مہتر کو کیا کر دیتا ہے نائٹروزن کو ہمونیا میں پریورتیت کر دیتا ہے جس کے قاران اربراک سکتا ہے اربراک جو ہوتی ہے اس کی سکتی کم ہو جاتی ہے اور بھومی کا مبجاہ ہو جاتی ہے تو اگری جالیں گے ہیڈک کپاس کی فصل کا ناس ہونا تیسری ہیڈک کپاس کی فصل کا ناس ہونا کپاس کی فصل کا ناس ہونا کپاس کی فصل کا ناس ہونا یعنی کپاس کی فصل میں اگر ویکٹیویاں لگ جائے تو پوئی کپاس کی فصل کیا ہوتی ہے ناشت ہو جاتی یعنی کی روئی بننے کی جو جھمتا ہوتی ہے یعنی کی جب وہ خراب ہو جائے گا تو اس میں پوچھت نہیں آئیں گے یہ تک روئی پھر کیسے بنے گی تو لکھیں گے جیوارو اسپائیروکیٹ اسپائیروکیٹ سائٹوپیج نامک جیوارو اسپائیروکیٹ سائٹوپیج نامک جیوارو کپاس سے پرابت روئی کے ریشوں کو خراب کرتا ہے اسپائیروکیٹ سائٹوپیج جیوارو کپاس سے پرابت روئی کے ریشوں کو روئی کے ریشوں کو خراب کرتا ہے تو سمجھ میں آگیا یہ کیونک جیوارو روئی کے ریشے رکل رہے ہوتے ہیں پھر روئی ریشے سے کیا بنیدی ہے روئی اور جب ریشے ہی خراب بن جائے تو کیا روئی بنے گی نہیں بنے گی اگلی ہیڈک ڈالیں گے پیلی سلن کا ناش ہونا پیلی سلن پیلی سلن کا ناش ہونا یعنی جو پیلی سلن ہوتا ہے بیلی بیل کی جائے کارا خراب ہو جاتی ہے تو لکھیں گے بیسلس بریبیس بیسلس بریبیس بیسلس بریبیس پیلی سلن کو ناشٹ کرتا ہے پیلی سلن کو ناشٹ کرتا ہے یعنی جو بیسلس بیبیسل ہے بی نامک جی بارو پیلی سلن کو کیا کر دیتا ہے ناشٹ کر دیتا ہے تو یہ تھے آپ کے ان میں روغ ہونے والے اب آئے گے آپ کے اگلا نامکہ ہے منوشیوں میں ہونے والے منوشیوں میں ہونے والے روغ ہترگیے بیگریہ منوشیوں میں کس پرکار سے پہنچیں گے اور کس پرکار سے منوشیوں میں روغتپن کریں گے تو منوشیوں میں روغتپن لکھیں گے جیوارووں سے ہونے والے منوشیوں میں جیوارووں سے ہونے والے منوشیوں میں نیر ملکھت روغ ہیں نیر ملکھت روغ ہیں نیر ملکھت روغ ہیں سب سے پہلے ایڈک آپ نے ڈال لی گئے منوشیوں میں روغ پھر ڈالیں گے منوشیوں میں روغ ایک درم پھرکیں گے روغ سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے روغ اور یہاں پہ لکھیں گے روغ کرجے مارے جیوارو اب دیکھیں مانوشی میں کس پرکار کے روغ اتبان ہو رہے ہیں کس کے دورا جیوارووں کے دورا ہے سب سے پہلے لکھیں گے ہیجا سب سے پہلے نام سنا ہوگا ہیجا ہیجا جیسے ہم کرتے ہیں کولرا جیسے ہم کیا کرتے ہیں کولرا ہیجا کولرا یہ ہوتا ہے ببریو کلوری کی کار ببریو کو سنا ہو دنهای ببریو ببریو ببری بکری چھائی روک چھائی روک جسے کہا جاتا ہے ٹی بی ٹھیک ہے جسے کہا جاتا ہے ٹی بی اور یہ ہوتا ہے Micro Bacterium Tuber Closis Micro Bacterium Tuber Closis Micro Bacterium Tuber Closis پھر اگرہ ہے Mane Ingex Mane Ingex Mane Ingex Mane Ingex Mane Ingex یہ ہے نشیلیا 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 Mane Ingex Mane Ingex Mane Ingex Mane Ingex TDs Mane Ingex Mane Ingex TDs پھر ہے ایک ٹی پریس کینich ملين کیا یہ ہیں اور canım ه ví م Mane Ingex Mane Ingex Mane Ingex ڈزا Plosis D P کیا یہ ہے ٹھپی لیس ٹھپی لیس ٹھپی لیس ٹھپی لیس یہ ہے ٹھپ رو دیما ٹھپ رو دیما بہت ہی دن موسیقی موسیقی تو شروع جو کی ہوتا ہے مائنٹرو بیکٹیلیم جن پیسے مائنٹرو بیکٹیلیم تو اور کیوں جا رہا ہے جن پیسے اس کے بعد میں کائنٹ ناسی تاریخ آشی جو دل گوڑے ٹیڈا بڑکوشش اور اپنے داشتے اس کا نام ہے کیوں کیور کیوں کیور کیوں کیور جو کی ہوتا ہے کوکسی دیا کوکسی دیا ورنیٹی سے تو یہ دیکھئے منشیوں میں روگ پڑھ رہے ہیں لاپنی میں ہمیں پہلے روگ ہے ہے جہاں سبھی جانتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کولرا اور کولرا کیسے ہوتا ہے یعنی کی ویقی لیا رہت بھوجن کھا لینے سے کولرا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے بتایا ہے یہ بھوجن کو دوسر کر دیتے ہیں اور دوسرد بھوجن جب کوئی بھیقی کرتا ہے تو ڈاگوشن مردیو بھی ہو جاتی ہے تو یہ دوسرا ہے ڈکھٹیریہ جو کی ہوتا ہے کارنی ڈکھٹیری سے یہ بھی ایک پرکار کا خسر لاکھ ہو ہے جو کی ڈکھٹیریہ سے اتپن ہوتا ہے اسی پرکار سے چھے لوگ ہے چھے لوگ جسے ٹی وی کہتے ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ خاصنے سے اور بلکم آتا ہے تکہ پھر اس کے ساتھ خون بھی آنے لگتا ہے اور جس سے جس کے جیوارو کا نام ہے مائکرو میکنین کیور کیلوشل اس میں بھی دھیرے دھیرے پھر بڑے خراب جاتے ہیں اور پھر روگی کی مرتیو ہو جاتی ہے یہ روگ ہوتا ہے مینن جائنس جس کا جیوارو ہوتا ہے نسیدیا مینن جائنس تو اس کے جاتے بھی روگتپن ہو جاتا ہے شریف میں اور روگی کی مرتیدی ہو جاتی ہے فٹنیس سبھی جانتے ہیں لوہے کی بستو شریف میں لگ جانے کے کار یعنی لوہے میں جو جنگ لگی ہوتی ہے جنگ میں بیکٹری ہوتا ہے اس کے نام ہوتا ہے کلاس کی ٹیڈیم ٹیٹینی تو اس کے کار چیز ہوتا ہے تو شریف میں نیوار بہت جاتا ہے اور روگ اتبال کر جاتا ہے کہ ٹیٹنیس روگ ہو جاتا ہے اس پرکار سے سپلیس ہے روگ جس کے بیکٹری کا نام ہے ٹیپرونیما پہلی ڈو اسی پرکار سے دوسرا روگ ہے گونیلیا جس کے بیکٹری کا نام ہے نشیلیا گونیلی اسی پرکار سے ٹائٹھائٹ ہے ٹائٹھائٹ بھی جاتے بکھار کامی دن آنے سے آتوں کے اندر چھالے پڑ جاتے ہیں ٹائٹھائٹ کیا یعنی اس میں ہوتا کون سا سال منیلا ٹائٹھائٹ بیکٹری یعنی جیبارو جو ہمارے سریر پہت جاتا ہے تو آتوں کے اندر بھاؤ کر لیتا ہے اس سے ہم ٹائٹھائٹ کرتے گو کوشتر لوگ بچہ روگ ہوتا ہے بچہ اس کے تھراب ہو جاتی ہے کالی خاصی سری جاتے ہیں کالی خاصی دن میں کئی بار خاصتا ہے چھوٹے بچوں کو جاتی ہے تو بچے خاصتے خاصتے لار پڑ جاتے ہیں تثہ موہ سے لار بھی لگ رکھی ہے اور بہت تقریر بھی ہوتی ہے تثہ ہوتی ہوتی ہوتا ہے اس کے جارہ کالی خاصی روگ اتپن ہوتا ہے کیوں فیور کوکسی لیا بینیٹی ہوتا ہے جو شریر میں فیور بنا رہتا ہے تو یہ بھی ایک پرکار جی بار اتپن ہوتا ہے تو یہ ایک منشق میں روگ یعنی کی روگ کس سے اتپن ہو رہے تھے جی بارو سے سمجھ لیجئے بہر ایمپور ہوتا ہے آپ کے ایک زام میں آنے یوگ ہے موسیقی